سال دو ہزار چار میں دنیش کارتک نامی نوجوان وکٹ کیپر نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے لیے اپنا ڈیبیو کیا اور دو ہزار سات میں ایک نیشنل پلئیئر فیم ہوتے ہوئے بھی گلیمر کی دنیا اپنانے کی بجائے اپنی بچپن کی دوست نکیتا ونجیرا سے شادی کر لی دنیش اور نکیتا اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے دنیش رنجی ٹرافی میں تامل ناڈو کی ٹیم کے کپتان بھی تھے تامل ناڈو ٹیم میں ان کے قریبی دوست تھے مرلی وجے جو بعد میں ہندوستانی ٹیم کی طرف سے بھی کھیلے ایک دن نکیتا کی مرلی وجے سے ملاقات ہوئی نکیتا مرلی وجے کی طرف متوجہ ہو گئی دنیش کارتک کو اس کا احساس تک نہیں تھا نکیتا اور مرلی کی قربتیں بڑھیں اور ان کا افیر شروع ہو گیا سال دو ہزار بارہ میں نکیتا نے دینش کارتک سے طلاق لے لی اور طلاق کے اگلے ہی دن نکیتا نے مرلی وجے سے شادی کر لی طلاق کی وجہ سے دنیش کارتک بہت صدمے کی قیفیت اور ڈپریشن میں چلا گیا اس کی زندگی اکثر بدل گئی تھی وہ اپنی لادلی بیوی اور دوست مرلی وجے کی دھوکہ دہی کو نہیں بھول پا رہا تھا وہ صبح سے شام تک شراب پیتا رہتا وہ بلکل تنہا سا ہو گیا اسے ہندوستانی ٹیم سے باہر کر دیا گیا وہ رنجی ٹرافی میں بھی ناکام رہا اس سے تامل ناڈو ٹیم کی کپتانی چھین لی گئی اور مرلی وجے کو نیا کپتان بنا دیا گیا ناکامی نے یہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اسے آئی پی ایل میں بھی نہیں کھلایا گیا لیکن اب وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو گیا تھا اس نے جم جانا چھوڑ دیا دنیش زندگی اتنا نا امید ہو گیا کہ اس نے خودکشی کرنے کی باتیں شروع کر دی اس طرح کی باتیں سن کر ایک دن جم سے اس کا ٹرینر جو اس کا کسی حد تک دوست بھی رہ چکا تھا اس کے گھر آیا اس نے دنیش کارتک کو بری حالت میں پایا وہ دنیش کو بہت انکار کیا لیکن اس کے ٹرینر نے اس کی بات نہیں سنی اسی جم میں ہندوستانی سکواش چیمپئن دپیکا پالیکل آیا کرتی تھی جب اس نے دنیش کارتک کی حالت دیکھی تو اس نے بھی ٹرینر کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ شروع کر دی ٹرینر اور دپیکا کی محنت کے نتائج سامنے آنے لگے دنیش کارتک بہتری کی را پر گامزن ہو گیا اس دوران مرلی وجہ کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے اس کو بھارتی ٹیم سے باہر کر دیا گیا بعد میں ان کی مسلسل ناقص کارکردگی دیکھ کر چنی سپرکنگس نے بھی انہیں آئی پی ایل سے باہر کا راستہ دکھا دیا دوسری جانب دپیکا پالیکل کے اسرار پر دنیش کارتک نے نیٹ پر بھرپور پریکٹس شروع کر دی اور پھر اس کے نتائج آنا شروع ہوئے اور دنیش کارتک نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑا اسکور کرنا شروع کیا جلد ہی وہ آئی پی ایل میں بھی منتخب ہو گیا اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کا کپتان بن گیا اس نے دپیکا سے شادی کر لی اپنی عمر کے حساب سے دنیش کرکٹ میں بڑے ہو چکا تھا کارتک نے محسوس کیا کہ اس کا کریئر تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن وہ سخت محنت اور جدو جہد کر رہا تھا دوسری جانب ان کی اہلیہ دپیکا پالیکل حاملہ ہو گئی اور اس نے جڑوان بچوں کو جنم دیا دپیکا کا اسکواش کریئر بھی رک گیا تھا دپیکا اور دنیش کارتک چنی کے پوش علاقے پوسا گارڈن میں ایک بنگلہ خریدنا چاہتے تھے دو ہزار اکیس میں چنی کے اسی علاقے میں ایک حویلی خریدنے کی پیشکش آئے دنیش نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا سب حیران تھے کہ جب دپیکا اور دنیش دونوں کھیلوں کی دنیا سے تقریباً ریٹائر ہو چکے تھے تو وہ اتنا مہنگا سودا کیسے پورا کریں گے پھر دنیش کو یہ اطلاع ملی کہ چنی سپر کنگز کے مہیندر سندھونی انہیں ایک وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں واب چاہتے ہیں آئی پی ایل دو ہزار بائیس کی نیلامی شروع ہو گئی لیکن اس بار چنی کے بجائے رائل چیلنجرز بنگلور نے انہیں خرید لیا دنیش کی اہلیہ دپیکا نے بھی کھیلنا شروع کیا اور ان کے جڑوان بچوں کی پیدائش کے صرف چھ ماہ بعد ہی انہوں نے گلاسگو میں ہونے والی عالمی چیمپینشپ میں جوشنا چنپا کے ساتھ خواتین کے ڈبلز کا خطاب جیتا دنیش کارتک کی کامیابی کی کہانی ان سب کے لیے جنہیں زندگی ٹھوکر مارتی ہے تو وہ سمجھ بیکتے ہیں کہ زندگی ختم ہوئی آگے کوئی رستہ نہیں بچائے گرنا اور گر کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش انسان کو کامیاب بناتی ہے مشکل حالات میں جینا کارتک کی زندگی اس کی زندہ مثال ہے مشکلات کے خلاف لڑ کر ہی آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں موسیقی